ہاں جی بیٹا جی اس کے بعد ہے جی اگلا اٹھیک آیا ہے جی بیٹس کا ٹھیک ہے جی لیکن اس سے پہلے بیٹا جی آپ کو کچھ ڈیفنیشن جو ہیں وہ آنی چاہیے لازمی ٹھیک ہے جی سب سے پہلے بیٹا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپر پوزیشن کیا ہوتی ہے سپر پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ویوز ہیں اور بیٹا جی وہ اپس میں کیا کر رہی ہیں انٹریکٹ کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں آگے بیٹا جی ان کی تین ٹائپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سپر پوزیشن ہے بیٹا جی دو ویوز ہے پرس میں انٹریکٹ کر رہی ہیں تین طریقوں سے بیٹا جی وہ کرتی ہیں وہ تین طریقے بیٹا جی کون سے ہیں سب سے پہلے بیٹا جی انٹرفیرنس ہے ان میں بیٹا جی آپ کنسٹرکٹی انٹرفیرنس آ جاتی ہے دسٹرکٹی انٹرفیرنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بیٹا جی دوسرا ہے بیٹس ٹھیک ہے جی اور تیسرا ہے بیٹا جی سٹشنری بیٹس اب انٹرفیرنس کے لیے آپ کی جو بیٹس جو ہونی چاہیے وہ بیٹا جی سیم فریکوینسی کی ہونی چاہیے اور بیٹا جی سیم ڈائریکشن میں موو کرنی چاہیے اگر سیم ڈائریکشن میں بیٹا جی موو کرتی ہیں سیم فریکوینسی ہے وہ بیٹا جی آپس میں کیا کریں گی انٹرفیر کریں گی کنسٹرکٹیو کرتی ہیں ڈسٹرکٹیو کرتی ہیں وہ لیدہ بہت ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتے ہیں بیٹا یہ آپ کی بیٹس بیٹس میں کیا ہوگا دو ویڈز ہیں موونگ ان سیم ڈائریکشن ڈائریکشن بیٹا جی سیم ہے لیکن سلائٹلی ڈیفرنٹ فریقونس ایک کی فریقونسی کچھ اور ہے دوسرے کی فریقونسی بیٹا جی سلائٹلی ڈیفرنٹ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سلائٹلی ڈیفرنٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا تو بیٹا جی وہ بیٹس ڈینریٹ نہیں ہوں گی سلائٹلی ڈیفرنٹ فریقونسی ٹھیک ہے جی اس کے بعد بیٹا جی آگے سٹیشنری ویڈز دو ویڈز ہیں سیم فریقونسی لیکن جو ہے بیٹا جی موونگ ان اپوزیٹ ڈائریکشن فریقونسی بیٹا جی سیم ہے لیکن اپوزیٹ ڈائریکشن موو کرتی ہیں تو بیٹا جی وہ جنریٹ کریں گی سٹیشنری ویڈز جو ہے وہ جنریٹ کریں گی آپ کے وہ جو یہ جو سمارٹ سریپرز میں بیٹا جی بیٹس ہیں اور بیٹا جی سٹیشنری ویڈز ہیں انٹرفیرنس جو ہے وہ بیٹا جی انہوں بیٹس میں کیا ہے بیٹا جی ہمارے پاس ایک بیٹا جی بیٹا جی بیو لنکھ ہے ایک بیٹا جی مارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس سپوس یہ کریں کہ ہمارے پاس بیٹا جی دو ٹیوننگ فوک ہے ٹھیک ہے جی دونوں کی جو فریکوینسی ہے وہ تھرٹی ڈو ہرٹس ہے اگر آپ بیٹا جی ٹیوننگ فوک والا پریکٹیکل کیا ہوئے تو اس کے اوپر بیٹا جی نمبر لکھا ہوتا ہے وہ جو نمبر ہوتا ہے بیٹا جی اس کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اتنے ایک سیکنڈ کے اندر اتنی بار کیا کرے گا وائیبریٹ کرے گا اس کے جو وہ جو پرانگز ہوتے ہیں وہ بیٹا جی ایک سیکنڈ کے اندر اتنی دفعہ کیا کرتے ہیں اب بیٹا جی دو ہمارے پاس تیوننگ فوک ہے جب آپ نے ان کو بجایا ہٹ کیا چھوڑا تو آپ کو سونڈ سنائی دیتی ہے وہ جو سونڈ ہے بیٹا جی اس کو نام دیتے ہیں وہ کیا ہے پیور نوٹ ہے سنگل فریکوینسی آپ کو سنائی دیتی ہے ایک بجاؤ سنگل فریکوینسی دونوں کو کٹھا بجاؤ سنگل فریکوینسی وہ بیٹا جی کیا ہوں گے پیور نوٹ کا نام دیتے ہیں پیور نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنگل فریکوینسی جو ہے وہ سنائی دیتی ہے یا ان کی جو فریکوینسی ہوگی وہ سنگل ہوگی آپ کو ایک جیسے ہی بات جو ہے وہ سنائی دے گی ٹھیک ہے جی اب بیٹا جی ہم نے کیا کیا ایک ٹویننگ فوج ہے اس کی جو وہ جو پرانگس تھی وہ جو ٹانگیں بنی ہوتی ہیں اس کی اس میں بیٹا جی تھوڑا سا بیکس لگا دی بیکس لگانے سے بیٹا جی اس کی فریکوینسی کیا ہوگی ہے دیکریز ہوگی ہے جو پہلے والا تھا اس کی تھرٹی ٹو تھی اس کی بیٹا جی کیا ہو جائے گی سپورز کر لے کہ وہ تھرٹی ہو جائے اور جب آپ نے دونوں کو بیٹا جی کٹھے بجایا تو آپ کو بیٹا جی کیا ہوگا کبھی آواز اونچی سنائی دے گی کبھی کم سنائی دے گی ٹھیک ہے جی وہ جو اونچی اور کم آواز سنائی دیتی ہے اس میں جو ویرییشن آتی ہے آواز میں اس کو بیٹا جی ہم نام دیتے ہیں بیٹس کا نام دیتے ہیں بیٹس کو بیٹا جی ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں cabeardic rise and fall of the wave is known as بیٹس بیٹس اب ہوتا گیا ہے کہ اگر سپوس کر لے کہ یہ مارے جو ہے بیٹا جی تھرٹی ٹو ہرٹس والا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بیٹا ہی تھرٹی ہرٹس والا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کی فریکوینسی کم ہے اس کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ویپ کی جو ویرییشن ہوگی کہیں پہ بیٹا جی کرسٹ کرسٹ کے ساتھ مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں اور کہیں بیٹا جی کرسٹ کرسٹ کے ساتھ مل جائے گا تو وہ بیٹا جی اس کا مطلب بھی ہوگا کہ وہ آپ کو اوچھی سونس سنائی دیں گی اب بعض پوائنٹس ایسے آئیں گے جہاں پہ بیٹا جی کرسٹ کے ساتھ ملے گا یا کرسٹ جو ہے وہ بیٹا جی ٹراف کے ساتھ ملے گا جہاں پہ بیٹا جی وہ کرسٹ اور ٹراف آپس میں ملیں گے وہ ایک دوسرے کا افیکٹ جو ہے بیٹا جی وہ کینسل اوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پہ میں کوئی سوہ آواز سنائی نہیں دے گی یا بیٹا جی کم آواز جو ہے وہ سنائی دے گی تو بیٹا لی اگر ہمارے پاس یہ دو ہیں تو اس کی جو بیٹا شیپ بنتی ہے وہ بیٹا لی ایسے ویو جو ہوگی بیٹا لی اوپر نیچے بیٹا لی کم ہو کے کبھی بیٹا لی اونچی کبھی نیچی جو ہے آواز جو ہے بیٹا لی سنائی دے گی وہ بیٹا لی جو بنے گا وہ بیٹا لی اس طرح کبھی نیچی جو ہے ایسے ویو جو بیٹا لی سنائی نہیں سنٹر والا جہاں بیٹا کی کرسٹ اور ٹرسٹ جو ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بلکل آباس سنائی نہیں دے گی اور یہاں پہ بیٹا جہاں سے وہ بیٹا جی تھوڑی تھوڑی کریس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا جی پارشلی ہے دوسرے کے آگے ایک دوسرے کا ایفیکٹ کینسل کر رہے ہیں لیکن کمپلیٹلی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تھوڑی سی سونٹ جو ہے بیٹا جی وہ آپ کو سنائی دے گی اور بیٹا جی یہاں پہ بیٹا جی یہ بلکل میکسیمم ہو گیا ہے وہ بیٹا جی کرسٹ کرسٹ کے ساتھ مل رہا ہے اور بیٹا جی وہ ٹرف ہے وہ ٹرف کے ساتھ مل رہا ہے یہاں پہ بیٹا جی آپ کو اوچھی عواصنہ ہی دے گی اور یہاں پہ بیٹا جی آپ کو منیمم عواصنہ ہی دے گی اب یہ بیٹا جی نمبر آف بیٹس جو ہیں کتنے جنریٹ ہوں گے نمبر آف بیٹس جنریٹ ہونے کا فارمولہ ہے یا دوسرے لفظ میں ہم کہہ لے کے کتنے جنریٹ ہوتی ہیں وہ بیٹا جی کس کے برابر ہوتا ہے دونوں جو آپ کے ٹیوننگ فوک ہیں یا دونوں جو ویوز ہیں ان کی بیٹا جی فریکوینسی کے ڈیفرنس کے برابر ہوگا جتنی بیٹا جی ان کی فریکوینسی کا ڈیفرنس زیادہ ہوگا اتنا بیٹا جی آپ کو زیادہ جو ہیں نمبر آف بیٹس جو ہیں وہ سنائی دیں گی یا اتنی زیادہ کام انچی آواز اور کام آواز جو ہے بیٹا جی وہ سنائی دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے اگر بیٹا جی ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے یہ 2 ہے تو آپ کو بیٹا جی دو بیٹس سنائی دیں گی دو بار بیٹا جی ٹھیک ہے جی یہ والا اور یہ والا بیٹا جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دو بیٹس جو اور بیٹا جی وہ سنائی دیں گی دو بار اونچی آواز جو ہے وہ آپ کو سنائی دیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بیٹا جی پوری بیولیت ایک جو ہے وہ بند رہی ہے تو جہاں پہ بیٹا جی میکسیمم آ رہا ہے اور جہاں بیٹا جی مینیمم آ رہا ہے تو ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ بیٹا جی اس کے برابر ہوگا لیمڈا بائی 4 کے برابر ہوگا اور یہ جو ہوگا بیٹا جی یہ آدھا جو ہوگا یہ بیٹا جی لیمڈا بائی 2 کے برابر ہوگا تو نمبر آف بیٹس جو ہے بیٹا جی ٹھیک ہے گی وہ کیسے فائنڈ اوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دونوں ویلز ہیں ان کی جو دونوں فریکوینسیز ہوں گی ان کو بیٹا جی آپ کرا منس کر دیتے ہیں تو آپ کو بیٹا جی وہ نمبر آف بیٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو نمبر آف جو بیٹا جی میکسیمم جو ہے وہ بیٹا جی ٹرین تک ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے ہمیں جو ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ دس سے زیادہ بیٹس اگر ہو جاتی ہیں تو بیٹا جی وہ آپ اس کو ان کے درمیان جو ہے وہ ویرییشن جو ہے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے یا ان کے ڈیفرنس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے یہ بیٹا جی آپ کا ہو گیا بیٹس ہو گیا اس کے بعد بیٹا جی یہ بیٹا جی بیٹس ہم استعمال کرتے ہیں اسی بھی ہمارے پاس موسیکل انسٹرومنٹ ہے اس کی بیٹری ٹیوننگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس وائلن ہے کیا نام ہے اس کا پیانو ہے یا بیٹری گٹار ہے ہمیں نہیں پتا کہ بیٹری گٹار ٹھیک ہے یا غلط ہے صحیح ہے اب ایک جو تار ہوگی وہ جو تار ہے انہوں نے اس کو یعنی ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا بیٹری اگر ہم کبیٹری اسنبال کرتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کی جو فریکوینسی ہوگی یا جو پیور نوٹ ہوگا وہ بیٹری اس کے برابر ہوگا اب بیٹری وہ جو پیور نوٹ ہے اور جو بیٹری وہ خراب ہے ان کو جب اکٹھا بجائیں گے یا ہلائیں گے تار کو وہ بیٹری بیرس آپ کو مونچی اور نیچی آواز جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی ٹھیک ہے جی پھر آپ کیا کرتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیٹار کے جو پیک لگے ہوتے ہیں ان کو بیٹری کم کرتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں یا لوس کرتے ہیں اس سے بسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی ٹینشن جو ہے وہ بیٹری انکریز یا ڈیکریز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بیٹری کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو پیور نوٹ ہے سنگل فریکوینسی اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو میچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ میوزک بانے ہیں جو بیٹریون کے کان آتی ہوتے ہیں تو اس لیے بیٹریون ایزی لی ان کو ٹیون کر لیتے ہیں تو اگر بیٹریون اس کی فریکنسی ہے جو پیور نوٹ ہے اور اس لیے بیٹریون کے برابر ہوتی ہے تو آپ کو بیٹ سنائی دینا بند ہو جائیں گی تو آپ کہیں گے کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس انسٹرومنٹ تھا اس کو کیا کر دی آپ نے ٹیون کر دی ہے پیانو کو بھی اسی طرح کرتے ہیں وہ جو وائلن ہوتی ہے اس کو بھی اس طرح کرتے ہیں گیٹار جو ہے بیٹریون بھی اس کو اسی طرح جو ہے وہ ٹیون کرتے ہیں یہ بیٹریپیرز کی ساری کہانی ہے